بریک کے بعد خوش آمدید اور ایک پارٹی کی پارٹی کی پارٹی کی پارٹی کی پارٹی کی پرٹی کی بھی ہورہے آگے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ریٹ نہیں ہے پارٹی میں آپ جو ہیں اب اس ریٹ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نون ا ребятаڑیلوجی کلپ پارٹی کی ادوجی نہیں ہے مختلف جگہ سے لوگ کٹھے ہوکے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کا کوئی نظریہ نہیں ہے صرف مفادات کے لیے وہ آئے ہوئے ہیں تو یہ ٹرنڈ جو ہے رٹنا ہونے کا all across the government نظر آتا ہے جب سینٹرل گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو فباد چوزری اور نیم الحق صاحب لڑے ہیں جب کے پی کے میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لڑائی ہے پنجاب میں اپنی لڑائی ان کی چل رہی ہے تو ان کمپیٹنسی اس کو آپ کہہ لیں یا جو اپرچنس ٹولا جب حکومت میں آتا ہے تو وہ پاکستان کو نہ صرف نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ پیچھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور جو رٹ جو ہے اگر آپ کی گورنمنٹ کی نہیں ہے تو اس کی وجہ کوئی نوکے وجہ ہوگی اگر آپ اس بات کو ایڈمیٹ نہیں کرتے کہ آپ کی رٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے سوری آپ کی رٹ ہے اگر پی ٹی ای والے اس کو کاؤنٹر کریں کہ جی ماری رٹ ہے تو پھر دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے ڈراما کر رہے ہیں کہ جناب پہلے تم بڑھانا اپنے مراہت اس کے بعد میں تمہیں چھتر پھیروں گا تاکہ میرا جو جو میں لوز کر رہا ہوں گراؤنڈ اتنی ریپیڈلی عوام کے اندر وہ میں ری گین کر سکا ٹھیک ہے شیک صاحب کتنا الارمنگ ہے یہ بالخصوص نون لیگ کی اعلیٰ قیادت کے لیے یہ سارے معاملات یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھرپور ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ کس کے آرڈر پر یہ ہوا یہ ساری چیزیں ہیں کیونکہ نون لیگ نے جب بھی اپنا نیریٹیو دیا تو اس نے کہا کہ یہ تصادم ہو گیا تھا پولیس کا اور وہاں جو پیٹ کے لوگ تھے ان کا تصادم ہو گیا تھا آپ کی نظر میں یہ چیزیں جو ہیں کس طرف جائیں گے دیکھیں انفاظ صاحب تصادم تو اس طرح کے معاملات میں ہوتا نہیں ہے کیونکہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیشہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سینئر لوگ اس کو معاملات کو ختم کراتے ہیں لیکن جب سینئر لوگ اگریسیو ہوں اور وہ اگریشن دکھائیں تو پھر اسی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں اب دیکھیں جو بات آپ ایویڈنس کی کر رہے ہیں کہ وہ ایویڈنس اب اس حد تک مضبوط ہو چکے ہیں کہ اشتیاق صاحب شاید اس بات پہ جو ہے وہ سیکنڈ کرے اس کو کہ کچھ پولیس افسران نے وعدہ ماف گواہ بننے کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا ہے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ پولیس افسران جو اس آپریشن میں شامل تھے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے آپریشن کن کے کہنے پہ کیا میں سیکنڈ کرتا ہوں کن لوگوں نے ان کو حکم دیا کس پوزیشن کے لوگ ہیں وہ سینئر پوزیشن میں لوگ ہیں وہ اور تعداد جو ہے یہ مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن مجھے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان سے رابطہ کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم سرکاری ملازم ہیں اور ہمیں حکومتی نمائندے ہمیں حکمران یا ان کے سینئر آفیسر اگر انہیں کوئی کسی بات کا حکم دیتے ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ جی آئی ٹی کو اپنا بیان کچھ ریکارڈ کروا چکے ہیں دیکھیں بلکل وہ کروا چکے ہیں اور وہ پہلی جی آئی ٹی میں بھی لوگ شامل تھے اور اب بھی وہ جو نئی جی آئی ٹی بنی ہے دور کے حکمران تھے انہیں یہ میسیج بھی ملا تھا پھر ان لوگوں کی تاہیناتیاں بھی کی گئیں کہ آپ نے وعدہ ماف گواہ نہیں بننا اور آپ کو کسی قسم کی ہم سزا سے ضرور بچائیں گے لیکن اب حالات جو ہیں بلکل مختلف ہو چکے ہیں اب پیڈ والے عوامی تحریک والے اس آفر کو یا اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ اب آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن یہ بات درست ہے کہ بہت سے اہلکار بہت سے سینئر افسران وعدہ ماف گواہ بننے کو تیار ہیں جی چوری شاہ یہ اس بات کتنی تعداد ہے کوئی انتازہ کچھ بتا سکیں شیئر کرتے ہیں یہ چونکہ انٹرنل پولیسی ہے جی ایٹی کو جو اپروور آپ کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپروور بننا چاہ رہے ہیں وہ جی ایٹی کو اپنے بیانات کلم بند کروا چکے ہیں اس حوالے سے جی وہ اس کا بہتر جواب تو جی ایٹی کے لوگ دے سکتے ہیں لیکن ہماری انفرمیشن کے مطابق وہ جو اپروور بننا چاہ رہے ہیں انہوں نے کروائے ہیں سٹیٹمنٹ وہاں اور وہ لیکن میں چونکہ اس چیز کو اس وقت اچھا اگر آپ کو یہ پتا ہے چوری شاہب سوال لے لیں اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ اپروور بن گئے سٹیٹمنٹ بھی جمع کروا دیا تو آپ کو پھر یہ بھی پتا ہوگا کہ کس کا نام انہوں نے لیا ہے یہ بات کہ وہ انہوں نے بطور اپروور سٹیٹمنٹ دی ہے نہیں دی ہے یہ میرا منڈٹ نہیں ہے یہ جی ایٹی کا منڈٹ ہے مجھے تو نہیں پتا کہ انہوں نے وہاں پہ کیا سٹیٹمنٹ دی ہے دائیں بائیں سے آپ تک کوئی اطلاع یہ ہو مجھے ہمیں اس بارے میں نہیں ہے لیکن اس حد تک صداقت ضرور ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اس کے اصل ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ نواشیف شہباز شریف اور رانہ سناولہ اور باقی جو پلٹیکل لوگ ہیں وہ ہیں ہم سے یہ کام کروایا گیا ہے لیکن اب کیا یہ وعدہ ماف گواہ کو قبول کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا یہ چونکہ انٹرنل معاملہ ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف ہو کر رہے گا یہ ساری باتیں بھی جی ایٹی اگر جی ایٹی اگر کنسیڈر کرتی ہے اور چلان سبمیٹ کرتی ہے تو وہ تو کنسیڈر ہو گئے نا پھر یہ ہاں آپ کے سوال کا کسی حد تک جواب جو ہے وہ اکتیس مارچ کو بھی سمجھتا ہے کہ وہ جب چلان سبمیٹ ہوگا تو اس وقت جس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ساری سٹیٹمنٹ چونکہ اس وقت چلان کا حصہ ہوگا اور وہاں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا ان جی ایٹی کے سامنے بھی کوئی اپروور بنا ہے کہ نہیں بنا لیکن اگر اس کے سامنے بھی فار ایزیمپل اپروور نہیں بنا تو وہ بعد میں بھی کوٹ میں اپروور بن سکتا ہے کوٹ میں اپلیکیشن دے کر کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ میں کیوں کسی کا گناہ اپنے سر لوں مجھے یہ کہا گیا تھا اور میں نے یہ کام کیا اور پھر جو ہے وہ انصاف یہ ہے کہ آپ ان کو سزا دیں جنہوں نے ہم سے یہ کام کروایا ہمیں آپ معاف فرما دیں یہ پھر کوٹ کا کام ہے یہ اگر وعدہ معاف گواب بھی لوگ اس طرح بنتے ہیں تو کتنا آپ سمجھتے ہیں محلق ہوگا کتنا ڈیگرس ہوگا بڑا ایک افسوسناک بات ہے کہ جب بھی ایسے کوئی واقعات ہو جائیں تو ایسے لوگوں کو پھر پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے آپ اپنے الزام اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو استعمال تو آپ کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اپنے لوگوں کو نیب نے جو حراست میں اسی لیے لیا تاکہ ان کو وعدہ معاف گواب بنایا جائے لیکن وہ کیونکہ خود کوئی پروف نہیں دے سکے تو لہٰذا ان وعدہ معاف گواب کا کوئی اتنا ایسے سچ وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے وہ تو ہمارے سامنے ہیں اگر آج میں یہ بات کہوں تو بلکل غلط نہ ہوگی کہ سرکاری اگر وہ آپ پولیس والے لوگوں کو کہیں کہ جناب وہ تو تو آج سچ بولنے کے لیے تیار ہیں تو یقیناً آپ کے بھائی کزن کی ایک اومد موجود ہے بھائی آپ اقتدار میں ہیں آپ کا جو دل کرے گا آپ پریشرائز کر کے وعدہ معاف چھوڑ آپ جہاں سے مرضی ان کو لے آئیں گے اور لا کے ان سے آپ گوایاں دلوالیں گے تو بھائی میرے یہ آپ کہتے ہیں نا یہ تو آپ کہتے ہیں کیونکہ من پسند بھائی مارک گواب بننے والا واقعہ یادہ من پسند فیصلہ بلکل اس کی اندر بھی بات کلیر ہوگی کہ جناب اس کی اندر بھی بات کلیر ہوگی اگر آپ اس کا بات کریں گے تو بہت دور تک بہت بہت دور تک جائے گی کہ آج جب آپ کی من پسند حکومت موجود ہے بھائی میرے آپ کا جو دل کرے گا جس سے چاہیں گے جیسی مرضی چاہیں گے آپ سرکاری افسر سٹیٹمنٹ لے لیں گے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر آپ یہ بار لیکن اشتہاق صاحب کی بات بڑی معنی خیز ہے کہ ان کے پاس آ رہے ہیں مادہ باب گواہ بننے کے لیے شکیناً ان کے ساتھ سارے معاملات بھی تیع کرتے ہوں گے بتاہتے ہو کرتے ہوں گے معاملات ان کے علم میں ہے ان کے علم میں ہے وہ نام بھی ہے لیکن وہ اخلاقی طور پر شاید نہیں نینا جائے جو کمپلینٹ ہے اس کیس کے دیفینٹلی ہے ان کو تو پھر یہ نہیں پتا ہوگا کہ نام وہ کن کے لے رہے ہیں نکل میں مناسب نہیں سمجھ لائنٹس کلوز کرنا میرے خیال میں اس کیس میں کیونکہ بیروکریٹس بھی امپلیکیٹڈ ہیں کولس بھی ہے اور سیاست دانس میں نہیں خیال کہ یہ کیس کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ باتے گا اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلے گا بہت شکریہ انشاءاللہ 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 یہی چیزیں فعاد حسن فعاد صاحب کے بارے میں بھی مشہور کی گئیں اور اگر سانے موڈل ٹون میں بہت سارے لوگ اور اہم ترین پوزیشنز پر اپروور بن جاتے ہیں جو یہ باتیں ہو رہی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑا خطرناک بھی شاید ہوگا ہمیں اجازت دیجئے حالانے کے بعد